بیٹھ کر کس طرح سا افریت کرے گا اس شہر کو دوبارہ ہندیروں میں سے روشنوں کے شہر کیسے بنایا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج کی جیت پر اہل کراچی کو اس کے نظم کو اس کے صبر کو اس کے استقلال کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے نامسائب حالات میں رہتے ہوئے بھی آج متحدہ قومی مومنٹ کے بانی ان کے نمائندے ان کے نمائندوں کو بھرپور انداز میں کوٹ ڈال کے الیکٹ کیا ہے اہل کراچی اس مبارک بات کے مستحق ہیں شکریہ کراچی جنہوں نے اتنے مشکل حالات اتنے مشکل حالات کہ پاکستان میں ایسا انتخاب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایسا انتخاب پاکستان میں ماضی میں کبھی نہیں ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو میئر چیرمن وائس چیرمن کے الیکشن ہوئے ہیں میں حکومت وقت کو بھی مبارک بات پیش کروں گا کہ آج کراچی کا منڈیٹ ایکسپٹ کیا گیا ہے حالانکہ بہت ساری تلخیاں ہیں اس میں مگر میں ان تلخیوں کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ let bygones be bygones جو ماضی میں ہوا اس کو بھول جائیں آگے چلتے ہیں میں اپنے قائد بانی متحدہ قومی مومنٹ کے ہدایت پر جو انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی جب مجھے نومنیٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم متحدہ قومی مومنٹ کے میر نہیں ہو تم کراچی کے میر ہو میں انشاءاللہ ان کی سوچ اس فلسفے کو جو کہ عوامی خدمت ہے اس کو آگے لے کے چلوں گا میرے ساتھ ارشد بورا بھائی موجود ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہیں ہمارے جو عزلہ کے لوگ ہیں چاہے وہ عزلہ ہم نے جیتے ہیں یا کسی اور جماعت نے جیتے ہیں ہم سب ساتھ کام کریں گے مل کے ہم سب ساتھ مل کے ساری سیاسی جماعتیں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو کہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اس صوبے کے ان کو بھی مبارک بات پیش کروں گا کیونکہ آئین کے تحت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے کسٹوڈین چیف منسٹر ہیں اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ حالات دیکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جائیں آپ اگر یہ اختیارات دیں گے تو کراچی ڈیولپ کرے گا کراچی ڈیولپ کرے گا سندھ ڈیولپ کرے گا پاکستان ڈیولپ کرے گا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے اسے پورا ملک چلتا ہے تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے مجھ سے زیادہ فرض چیف ایگزیکٹیف کا بنتا ہے جو کہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہے میں پھر سے ان کو مبارک بات پیش کروں گا اور امید کرتا ہوں ان سے ان سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے اپنی سربراہی میں کراچی میں بہت کام ہونا ہے وہ چیف منسٹر صاحب خود ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا تو مسائل حل ہوں گے جیسے کہ میں نے کہا میں امکیم کا میئر نہیں ہوں میں کراچی کا میئر ہوں تو کراچی کے میئر کے ناتے ہم مل کے کام کریں گے اس شہر کے لیے کام کریں گے اور میں کراچی سے تعلق رکھنا والے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جن کا تعلق پولیس سے ہے جن کا تعلق رینجر سے ہے میں ڈی جی رینجر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے مجھے علم ہے کہ آپ لوگ جانوں کا نظرانہ دے رہے ہو تاکہ پاکستان کی عوام سکون کی نیند سوئے اس ملک میں اس شہر میں امن قائم ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں بلال صاحب آج عوام نے منڈٹ دیا ہے ہمیں ہم مل کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ہم کراچی میں امن چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم مل کے امن قائم کریں گے اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں صرف میرے ساتھ پی ٹی آئی بھی ہے میرے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے میرے ساتھ مسلم لگ نون بھی ہے میرے ساتھ اے این پی بھی ہے میرے ساتھ ازاد امیدوار بھی ہیں میں ان کے گھروں پہ جاؤں گا ان کے دفتروں میں جاؤں گا کیونکہ مسئلہ کراچی کا ہے ہم متحد ہوں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے اور اگر ہم لڑتے رہے یا ہمیں لڑوانے کو قائم رکھا سازشیں قائم رکھیں تو یہ شہر ترقی نہیں کر سکے گا جیسے کہ میں نے کہا ریوینیو جنریشن کراچی سے ہوتی ہے ہم کوشش کریں یا آمن قائم کریں میکسیمم جنریشن ہو ریوینیو کی پورا ملک پورا سندھ ترقی کرے میں چیف ملسٹر سندھ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں ہماری سربراہی کریں کراچی کیسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہم جانتے ہیں ہم نے کراچی کی وزارتیں چلائی ہیں اور بخوبی چلائی ہیں ہم نے لوکل گورمنٹ چلائی ہے اور بخوبی چلائی ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہمیں مسائل کا پتہ ہے ہمیں مسائل حل کیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں تو ہم سے فائدہ اٹھائیں we are part of this solution we are the part of this solution to resolve the issues to resolve the problem of sin ہمیں part سمجھیں ہمارے گھر ہیں یہاں ہمارے خاندان ہیں یہاں ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کراچی میں کراچی کا یا سندھ کا آمن خراب ہو ہم سب کو ساتھ لینا چاہتے ہیں مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی آئی جی سندھ کی مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی ڈی جی رینجر صاحب کی ایسے elements اس شہر میں موجود ہیں جو اس شہر میں law and order کی situation رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کا قلعہ کما کریں گے ہم ان کو اس شہر سے ختم کریں گے ہم ان کو نکالیں گے یہ علاقے ہمارے علاقے ہیں انہوں نے ہمیں vote دیا ہے اور ہر شہری اس شہر کا چاہتا ہے کہ اس شہر میں امن ہو اس شہر میں ہمارے بچے groundز میں اور پارکز میں کھیل سکیں جو لوگ نوکری یا کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ سکون سے اپنے گھر واپس آئیں یہ ہماری سوچ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو چکا بہت لڑائیاں ہو چکی بہت خون خرابہ ہو چکا اس شہر میں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یہاں قائدِ آزم کہ جو کال ہیں قائدِ آزم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی تھی ڈائریکشن دی تھی ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تاثب نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی تاثب نہ کیا جائے ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا ہم اس ملک کے خلاف کیا بات کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک کے خلاف کوئی بات کر سکیں دیکھیں جہاں تک کراچی کے ایشوس کا تعلق ہے مسائل کا تعلق ہے جیسے کہ میں نے کہا ہمارے ٹپس پہ ہیں وہ مسائل ہم اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہیں بڑے ہوئے ہیں ہم نے اس شہر کی وزارتیں سنبھالی ہیں ہم نے کام کیا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہمارے پاس ڈیریکشن بھی ہے اور ہمارے پاس ایشوس کی پرائیٹیز بھی ہیں انشاءاللہ اوت ہونے کے بعد ہم مل کے بیٹھیں گے میں نے آج پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے بات کی امران اسماعیل سے بات کی میں نے آج کہ اوت کے بعد ہم مل کے بیٹھیں گے آپ اپنی سجیشنز دینا مجھے اسی طرح میں جماعت کے آفس بھی جاؤں گا میں این پی کے دفتر بھی جاؤں گا ہمیں تلخیاں ختم کرنی ہیں ان کے علاقوں کے سجیشنز لیں گے جو ان کی پرائیٹی بنتی ہے میں سارے ڈیسٹرکٹ جاؤں گا سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور وہ ان کے علاقوں کے ایشوس بھی اسی طرح ریزولف کریں گے جس طرح ہم عزیزہ بات کے ایشوس ریزولف کریں گے جیل سے بیٹھ کے کیسے ہوگا جیل سے بیٹھ تھا آپ بھی جانتے ہو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج بھی سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں اس سوال کا جواب چیف ایگزیکٹیو آف دس پروونس ان سے لینا چاہتا ہوں عاصف زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ کی جیلوں میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے یہ میں کھڑا ہوں سیاسی قیدی ایک مہینہ ہو گیا ہے مجھے جھوٹے مقدموں میں بند کیا ہوا ہے میرے ساتھ روز صدیقی بھائی جیل میں ہیں وہ ایم پی اے ہیں جھوٹے کیسز میں ہمیں بند کیا ہے یہ کب تک ہم لوگ کرتے رہیں گے یہ کب تک ہمارے ہوم کا ڈپارٹمنٹ استعمال ہوتا رہے گا ان جھوٹے مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے پابندے سلاسل جس کو کیا جا رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ بھار نکل کے عوام نے اس کو منڈیٹ دیا ہے وہ عوام کے کام کرے آپ نے کن کیسز میں مجھے اندر بند کیا ہوا ہے سب جھوٹے کیسز ہیں بیلبل ہیں میں آج اگر میں یہاں ایسی بات کرنا بھی نہیں چاہتا کہ کنٹیمپ لگ کے ایک اور کیس بن جائے مجھ پہ اگر میں اپنے کیسز عدالت میں لے جاؤں تو پانچ منٹ میں جج جو ہے وہ مجھے میرے سارے کیسز کواش کر دے مجھے باعزت بری کر دے کیونکہ کیسز میں سب جھوٹ ہے آج بارہ مئی پہ نو سال بعد یاد آ رہا ہے آپ کو کیا مزا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے چودری افتخار صاحب جنہوں نے جن کی وجہ سے بارہ مئی اکر ہوا انہوں نے دوہ دار سات کے بعد چار سال وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے انہوں نے اس کیس کو چھیڑا نہیں اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے اس کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے پاس ہے اس نے کہا ہے کہ یہ کیس کو ہم ویڈرو کرتے ہیں جو گورمنٹ نے میجز لیے بلکل صحیح میجز لیے اس کیس پہ جو گورمنٹ نے بارہ مئی کو میجز لیے ہیں اس کو ہائی کورٹ اون کرتا ہے تو اب آپ اس بہانے فالس کیسز بنا رہے ہو مجھے پابند کر کے مجھے پابند کر کے آپ کو ملے گا کیا آپ نے ایک مہینے مجھے پابند رکھا ہے مگر عوام نے تو مجھے ہی ووٹ ڈالا عوام نے تو عرشد بھائی کو ووٹ ڈالا عوام نے تو متحدہ قومی مومنٹ کے نمائندوں کو ہی ووٹ ڈالا فائدہ کیا ہوا کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو اچھی چیزوں میں انرجی ویسٹ لگاؤ اچھی چیزوں میں جو کام آئے جو شہر کے کام آئے مجھے بند کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کیا بارہ مئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر مرد کے بچے ہو تو بارہ مئی کا کیس مشرف پہ ڈالو آرٹیکل سکھ لگاؤ میں پھر جانوں گا آپ کو تو میں تلخیوں میں جانا نہیں چاہ رہا آپ بارہ مئی کا ذکر کر رہے تھے میں نے آپ کا جواب دیا میں بہت کئر فرے پھر اس کے پاس بارہ رحمت بھی نازل ہو رہی ہے آپ کو مبارہ کو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے چیرمنز کے پاس اور آپ کے ٹاؤنز کے پاس کوئی جگہ پیٹنگی نہیں ہے تو آپ کس طرح کام کریں گے کس طرح آپ کا مجھے سرائے گی میں یہ سوال دے دیا تھا دیکھیں جیسا کہ آپ کے علم ہے میں پابندے سلاسل ہوں اور میں احترام کرتا ہوں عدلیہ کا میں سارے کیسز عدلیہ میں فیس کر رہا ہوں اور کروں گا آپ کیسز بنائے جاؤ میں عدلیہ میں کیسز فیس کرتا رہوں گا جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے میرے علم ہے کہ اختیارات بچے کیا ہیں تیرا ایمنمنٹ کے بعد جو ایمنمنٹ ہے اسیل جیو مزید آفیس ہولڈ کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ بچا کیا ہے اب بجٹ کیا کہتا ہے پیسے کتنے ہیں ریسورسز کیا ہیں وہ تو جب آفیس ہولڈ کروں گا جب دیکھوں گا میں ابھی تو میں جیل میں ہوں اختیارات کا جہاں تک معاملہ ہے آفیس چلانے کا جہاں تک معاملہ ہے میں ایک اور ریکویسٹ کر دیتا ہوں آپ کے توجس سے چیف منسل صاحب سے کہ اوٹ کے بعد اگر عدلیہ انصاف کرتی ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ ایڈوانس میں میں کوٹ میں عدلیہ کے سامنے جاؤں گا کیونکہ میرے کیسز سارے بیلبل ہیں میں عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا ماضی میں بھی کیسز بنیں عدلیہ سے ریکویسٹ کیا عدلیہ کے پاس گئے ہم آئین اور کانون میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں ہم عدلیہ کا اترام کرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ عدلیہ میں کے دفاتر پہ اسٹرام کریں اگر عدلیہ انصاف فرام کرتی ہے مجھے تو تو ظاہر ہے یہ آفیس ہے ادروائز چیف پنیسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے سینٹرل جیل میں ایک دفتر دیا جائے اور کوئی ایسے رولز بنائے جائیں یا امینڈمنٹس کی جائیں جس کی جس کے وجہ سے عوام جو ہے ان کا ایکسیس ہو سکے میرے ساتھ میں ان کے مسائل جیل میں بیٹھ کے حل کروں گا اور میں پہلے بھی تین سال پابندے سلاسل رہ چکا ہوں مجھے یہ سلاخیں مجھے پابندے سلاسل کرنا مجھ پہ زور ڈالنا جو زور ڈالنا چاہتے ہیں جو ڈال رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ نہ کریں یہ ہمارا ملک ہے ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم اس شہر کو ترقی دینا چاہتے ہیں اس شہر کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں پانی بجلی سیوریج اور بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں میں نے وہی کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیل میں اگر آفس مل جائے گا تو آفس وہاں چلائیں گے جیل سے چلائیں گے دیکھیں امید کرتا ہوں چیف ایگزیکٹیف سوبے کے بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے نوکریاں بھی کیوئی ہیں وہ ایشوز بھی جانتے ہیں اور بہت ان سے مجھے امیدیں واپستا ہیں کہ وہ ہماری ہلپ کریں گے کراچی کے مسئلے حل کریں گے میں ایک بار ایک بار پھر کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حق پرست نمائندوں کو ایک بار پھر منڈیٹ دیا ہے شکریہ بار انکویم کے رہنما وسیم اختر میڈیا سے غفت کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کراچی کا عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا